بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز ریگولر ڈیویڈنڈ دینے والی کمپنیوں میں آج بات کرتے ہیں سیف پاور لیمیٹڈ کی یہ پاور سیکٹر کی کمپنی ہے اور سیف گروپ کا جو ہے وہ یہ پارٹ ہے جو ریگولر جو ہے وہ ہر سال ڈیویڈنڈ دیتی ہے اپنے شیئر ہونڈرز کو تو اس ویڈیوز میں اس کی جو ہے وہ last 10 years کی جو پی آؤٹ history ہے وہ چیک کریں گے price جو ہے وہ ان 10 years میں high low کیا لگے وہ دیکھیں گے کمپنی کی earning book value اور پی آؤٹ ratio جو ہے وہ ساری مجھ دیکھیں گے ویڈیو کو لیک ضرور کر دیجئے گا چینل پہ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور پہل ایکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو بلتی رہے تو چینلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو آج کی سبسکرائب می چینل اینڈ پرس دی بیل آئیکن فور لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھانک یو سیف گروپ کی اگر بات کریں تو ان کا بھی کافی ٹی ورسی فائٹ قسم کا پورٹ فولیو ہے ان کے پورٹ فولیو میں گیس ایکسپوریشن پاور جنریشن تیکسٹائل منفیکٹرین ریال اسٹیٹ ڈیولپنٹ ہیلتھ کیئر سرویسز انفرمیشن ٹیکنالوجی سرویسز اور سوفٹ ایر ڈیولپنٹ کی جنریٹڈ جو ہیں ان کے پاس کمپنی ہیں اگر پاور جنریشن کی بات کریں تو سیف پاور لیمیٹڈ ہے جو پاکستان سٹاک چینل میں بھی لسٹڈ ہے اس کے لابہ سیمنٹ سیکٹر میں ان کی سیف سیمنٹ لیمیٹڈ ہے آئل اینڈ گیس ایکسپوریشن میں سیف انرجی لیمیٹڈ ریال اسٹیٹ ڈیولپنٹ میں اگر الیٹ سٹیٹ لیمیٹڈ ہے ٹیکسٹائل میں ان کی تین کمپنی ہے جس میں سے دو جو ہے وہ پاکستان سٹاک چینل میں لسٹڈ ہیں سیف ٹیکسٹائل میں لیمیٹڈ اور کوہار ٹیکسٹائل میں لیمیٹڈ آئی ٹی اور کمیونکیشن میں ان کا سہف ہیلتھ کیئر جو ہے وہ گیارہ نومبہ دوہزاک چار کو انکورپوریٹ ہوئی کمپنیز ارڈین اس کے طیاب کمپنیز کا جو ہے وہ ساہیوال میں پاور پلانٹ ہے جس کو یہ اپریٹ اور مینٹین کرتے ہیں اور وہاں سے جو یہ بجلی بناتے ہیں وہ NTDC نیشنل ٹرانسیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کو جو ہے وہ سیل کرتے ہیں یہ سیف ہولڈنگز لیمیٹیٹ کی جو ہے وہ سبسیڈری کمپنی ہے سیف ہولڈنگز کی اس میں فیفٹی ون پرسنٹ کی شیئر ہولڈنگ ہے کمپنی کے اگر ایکویٹی پروفائل کی بات کریں تو کمپنی کا جو اترائیسٹ کیپیٹل ہے وہ فور بلینز فیفٹی میلینز روپیز کا ہے جس میں جو پیڈ اپ کیپیٹل ہے وہ تقریباً تین بلینز اور ایٹ ہنڈرڈ میلینز روپیز کا ہے ٹوٹل جو شیئر ایشو کی ہیں وہ تقریباً تین سو چیاسی میلینز کے ہیں جس کا فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ از ای فری فلوٹ آویلیبل ہے ایک سو تیانوے میلینز شیئر جو ہے وہ اس کے پاکستان سٹاک چینج میں اویلیبل ہیں پار ویلیو جو اس کی ہے وہ دس روپے پر شیئر ہے سیف پاور لیمیٹڈ جو ہے وہ ایس پی ڈبلیو ایل کے سیمبل کے ساتھ پاکستان سٹاک چینج میں لسٹڈ ہے پاور جنریشن اینڈ ڈیسٹیبوشن سیکٹر میں ہے انڈیکس کی بات کریں تو کیسی ہنڈرڈ اور کیسی آل کا یہ سا ہے تو یہ نون شریعہ ہے شریعہ کمپلائنٹ میں یہ نہیں آتا کرنڈ پرائز جو اس کی چل رہی وہ پندر روپے پچاس پیسے ہے اور فیفٹی ٹو ویکس کی اگر رینج دیکھے تو بارہ روپے پچپن سے اکیس روپے کے درمیان جو ہے اس کی ایک سال کی رینج بنتی ہے پی ریشو جو اس کی ہے وہ ٹو پینٹ زیرون سیون ہے جبکہ سیکٹر کی جو اوورال پی ہے وہ فائف پہ ہے پن ویک کی بات کریں تو فور پائنٹ فائف پرسن یہ پلس تھا ون منت میں ٹری پوائنٹ سکس ون پرسن ڈاؤن ٹری منت میں ایٹ پرسن ڈاؤن جبکہ سکس منت میں یہ نائن پوائنٹ نائن فور پرسن ڈاؤن ہے اور ون ایئر کی بات کریں تو یہ الیون پوائنٹ سکس پرسن جو ہے وہ اپ سائٹ پہ ہے تو فائننشل ان کا ایئر جو ہے وہ دسمبر ٹو دسمبر ہے اپنی کی لاس سیون ایئرز کی اگر ویلیوشنز پہ نظر ڈالیں تو ای پی ایس جو ہے وہ دوزار تیرہ میں تین روپے سترہ پیسے پہ تھی دوزار چودہ میں بڑھ کے پانچ روپے چودہ پیسے ہوئی دوزار پندرہ میں پانچ روپے چونتیس دوزار سولہ میں پانچ روپے اٹھانوے دوزار سترہ میں چھ روپے کتر پیسے کی ارننگ آئی دوزار اٹھارہ میں سیون پوائنٹ ایٹ فائف جبکہ دوزار انیس میں نو روپے چو آلیس پیسے تو ٹریلنگ ٹویلف منت کی جو ان کی ارننگ ہے ابھی چل رہی ہے وہ سات روپے اور پچاس پیسے کیے اب بک ویلیو اگر دیکھیں تو سولہ روپے انتالیس پیسے پہ تھی یہ دوزار سترہ میں دوزار چودہ میں بڑھ کے اٹھارہ روپے ہوئی دوزار پندرہ میں بیس پہ آئی دوزار سولہ میں بھی انکریز ہوئی اور چوبیس روپے اس کی بک ویلیو ہوئی دوزار سترہ کی اگر بات کریں تو ستائیس روپے اس کی بک ویلیو ہوئی دوزار اٹھارہ میں اکتیس دوزار انیس میں اٹھاریس اور ابھی لیٹس ٹویلف منت کی جو ان کی بک ویلیو ہے وہ چالیس روپے پر شیئر ہے آہ پرائیس ارنگ ریشو کی اگر بات کریں دوزار چودہ میں سیون پائنٹ ون ایٹ پی تھی دوزار پندرہ میں سیکس پائنٹ ون تری دوزار سولہ میں فائنٹ نائن فائن دوزار سترہ میں فور پائنٹ تری ون دوزار اٹھارہ میں 3.2 دوزار انیس میں 2.2 جبکہ ابھی کرنٹلی جو ٹویلف منت ہے اس کی 2.2 پہ اس کی پی ریشو ہے اس لئے ڈیویڈن اسری کی طرف چلتے چک کرتے ہیں کہ لازٹ ٹین یئرز میں ڈیویڈن کے ماملے میں کیا دیئے اس نے تو دوزار تیار تک چونکہ یہ لسٹڈ نہیں تھی دوزار چودہ میں پھر اس نے جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ ڈیویڈن کا ڈیویڈن دی ہے ایک روپے پچاس پیسے کا ڈیویڈن تھا اس کا ڈیویڈن کی شیئرز پہ 1500 کی ڈیویڈن تھا دوزار پندرہ میں بھی بونس کوئی نہیں دیا لیکن ڈیویڈن جو تھا وہ 37.5 پرسنٹ کیسے دیا تین روپے چتر پیسے جو ہے اس کی ڈیویڈن پر شیر اماؤٹ بنتی دی ڈیویڈن شیئرز کے ساتھ ساتھ سو پچاس روپے اس کی ڈیویڈن اماؤٹ بنتی دی دوزار سولہ میں بھی بونس نہیں دیا 36 پرسنٹ کا جو ہے وہ ڈیویڈن تھا تین روپے پیسے پیسے 1000 شیئرز کے ساتھ سو پچاس روپے جو ہے اس کی ڈیویڈن اماؤٹ بنتی دی دوزار سترہ میں بھی بونس نہیں تھا 36 پرسنٹ کا پھر جو ہے وہ ڈیویڈن دی ہے تین روپے پیسے پر شیئر تو 1000 شیئرز کے ساتھ ساتھ سو پچاس جو ہے وہ اس کی ڈیویڈنڈ اماؤٹ بنتی دی 2018 میں بھی کوئی بونس نہیں تھا 29% کا اس نے ڈیویڈنڈ دیا 2 روپے 95 پیسے 2950 جو ہے وہ اس کی ڈیویڈنڈ اماؤٹ ہے 2019 کی بات کریں تو اس میں بھی 30% کا اس نے ڈیویڈنڈ دیا ہے 3 روپے پر شئر 3000 جو ہے 1000 کے ساب سے ڈیویڈنڈ اماؤٹ بنتی ہے 2020 کی اگر بات کریں تو ساڑھے 12% کا اب تک جو ہے وہ ڈیویڈنڈ یہ دے چکی ہے ایک روپے 25 پیسے 1250 روپے کا یہ چونکہ سال میں دو دفعہ ڈیویڈنڈ دیتی ہے تو 2020 کے تین کوارٹر گزر چکے ہیں اس میں سے ایک ڈیویڈنڈ آیا ہے ابھی اس کا فول ایئر کا ریزلٹ ویٹڈ ہے جس کی ہسٹری دے گا تو یہ سال میں دو دفعہ جو ہے وہ ڈیویڈنڈ دیتی ہے تو اگلے کوارٹر میں بھی ایکسپیکٹیڈ ہے کے ڈیویڈنڈ آئے گا ٹوٹل اب تک جو ہے وہ چھ سات سالوں میں انیس ہزار تک کا جو ہے وہ ڈیویڈنڈ دے چکی ہے سب سے کم جو اب تک کا ڈیویڈنڈ ہے وہ دو ہزار چودہ میں ہے پندر روپے کا پندرہ پرسنٹ کا یعنی کی ڈیویڈ روپے پر شیئر اور سب سے زیادہ جو ڈیویڈنڈ تھا وہ دو ہزار پندرہ میں آیا تھا سب سے زیادہ ڈیویڈنڈ ہے بونس شیئرز اس نے ابھی تک کوئی اناؤنس نہیں کیے دسمبر میں اس کی جو پرائس تھی وہ تقریباً پینتیس کے اراؤنڈ یہ ٹریڈ ہو رہا تھا تو پینتیس ہزار کی جو انویسمنٹ تھی آج کل جو اس کی ویلیو ہے وہ سولہ روپے پر یہ ٹریڈ ہو رہی ہے تو سولہ ہزار جو ہے وہ اس کی ویلیو بنتی ہے اور بھی انیس ہزار تک جو ہے وہ یہ ڈیویڈنڈ دے چکی ہے پرائس دیکھتے ہیں کہ سات سالوں میں پرائس جو ہے وہ کیسے موب ہوئی ہے آہ دوزار چودہ میں جو کمپنی کی ہائیس پرائس لگی ہے وہ ترٹی سیون روپیس تھی آہ اور لو جو تھا وہ ساڑھے اکتیس روپے کا تھا دوزار پندرہ میں بیتاریس روپے کی ہائیس پرائس تھی اور بتیس روپے کا جو ہے وہ لو تھا دوزار سولہ میں چھتیس روپے ہے ہائی اور اٹھائیس روپے کا لو دوزار سترہ میں لو جو ہے وہ اٹھائیس ہے سینتیسٹ کا جو ہے وہ اس کا ہائی لگا ہے آہ دوزار اٹھارہ کی بات کریں تو تیس روپے کا اس کی ہائیس پرائس تھی اور بائیس کا لو آہ دوزار انیس میں پندرہ روپے کی اس کی لوئیس پرائس ہے اور چھبیس جو ہے وہ اس کا ہائی لگا ہے آہ دوزار بیس کی اگر بات کریں تو ساڑھے بارہ روپے اس کی لوئیس پرائس تھی اور 22 روپیز جو ہے وہ اس کی ہائی پرائس ہے دوہزار اکیس میں بھی اب تک جو ہے وہ ساڑھے چودہ کا لو لگ چکا ہے اور سترہ روپیہ تک جو ہے وہ ہائیس پرائس گئی ہے تو بیچ میں کوئی آٹھ روپیہ کا جو ہے وہ ایک سال میں ان کا کوئی ڈیفرنس بن رہا ہے چھے سے آٹھ روپیہ ایوریج ہائی لو کے درمیان پچھلے پانچ سالوں کی اگر ہائیس پرائس دیکھیں تو وہ 22 روپیز بن رہی ہے اور اسی طرح لویس پرائس کی اگر بات کریں تو وہ پندرہ روپیہ جو ہے وہ اس کی فائیف یئرز کی لویس پرائس ہے جو ہائی لگا ہے اب تک کا وہ دوہزار پندرہ میں لگا ہے فورٹیٹیو روپیز کا اور لو جو ہے وہ پچھلے سال لگ چکا ہے ساڑھے بارہ روپیہ ویلکم ٹو سلوشن فائنڈرز یوٹیوب چینل آپ یوٹیوب سچ میں سلوشن فائنڈرز لکھ کے جو ہے وہ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس یہ چینل آ جائے گا ٹاپ پہ ہی جو ہے وہ سلوشن فائنڈرز کا چینل ہے اس کے ہوم پیج پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی جو ہے وہ پلی لسٹ ملیں گی تو اگر آپ کو بلیو چپ کمپنیز کے مطلق انفارمیشن چاہیے لازٹ این ایئرز کی پروفارمس ہسٹری دیکھنی ہے تو آپ اس بلیو چپ کمپنیز کے پلی لسٹ میں آئیں اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کو تمام کمپنیز جو ہے وہ ملیں گی اس کے علاوہ جو اپ ڈیٹ ہوتی رہیں گی ساتھ ساتھ وہ بھی اسی پلی لسٹ کا پارٹ بنتی جائیں گی انکم ٹیکس کی ریٹرنز کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ انفارمیشن چاہیے آپ نے اپنی ریٹرنز خود فائل کرنی ہے تو ٹیکسیشن والی پلی لسٹ پہ آئیں اور یہاں پہ آپ کو ٹیکس سے ریلیٹڈ انفارمیشن مل جائے گی اگر آپ کو لیٹسٹ ڈیویڈنز بونس اس کی انفارمیشن چاہیے تو یہ ڈیویڈنز پی آؤٹس کلینڈر کی جو ہے وہ پلی لسٹ بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو منت وائز بھی جو ہے وہ ساری اپ ڈیٹس یہاں سے آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ مارکیٹ سمری میں آپ کو ڈیلی جو ہے وہ مارکیٹ کی سمری جو ہے اس کی انفارمیشن یہاں سے ملے گی کمپنی اس کے ریزلٹس اگر آپ کو ریکوائیڈ نہ تو وہ پی ایس ایکس ریزلٹس کی پلی لسٹ پہ اس کی جو ہے وہ لیٹسٹ جو بھی ریزلٹس ہوں گے وہ وہاں پہ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے کمپنی کی جو رائٹ ایشوز کی جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ اس پلی لسٹ میں ہوں گی رائٹ ایشو اپ ڈیٹس یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بیسک سٹاک مارکیٹ کی انفارمیشن چاہیے تو وہ یہ سٹاک مارکیٹ لرننگ والی پلی لسٹ ہے یہاں پہ آپ کو جو بیسک چیزیں ریکوائیڈ سمجھنے کے لیے پاکستان سٹاک ایسچینج کی تو وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ڈیلی اپ ڈیٹڈ یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں لائٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو